اچھا لی بھئی ہمارے معاشرے میں جب میں نیانہ دین کی طرف آ رہا تھا تو ایک بات بڑی تب داڑی نہیں تھی ہے سچ میری بالکل تھوڑی تو اکثر ہمارے مسجد میں اور گوھوں میں یہ بات تھی کہ جس کی داڑی مطلب ایک مکٹی سے چھوٹی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی پچھلوکی نہ وہ جماعت نہیں کروا سکتا تو اس کے بارے میں اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ آلہ حضرت کا فتوہ ہے نہ تو یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے انہیں بتائیں کس حدیث میں لکھا ہے تو حدیث تو ایک ہے مسلم شریف میں امامت کی چار شرائط آئی ہیں نمبر ایک جس کے پاس قرآن کا علم ہو نمبر اگر قرآن کے علم میں برابر ہیں تو سنت کا علم نمبر اگر سنت میں بھی برابر ہیں تو جس نے پہلے ہجرت کی یعنی جو دین میں سینئر ہے اور نمبر اگر اس میں بھی برابر ہے پھر عمر میں جو زیادہ ہے لیکن عمر والی بات چوتھے نمبر پہ ہے عمر کام ہے دین میں سینئر ہے تو اس کا پہلا حق ہے پلس جسے قرآن زیادہ آتا ہے اگر کوئی علی باتا کو اے بے تے پڑھ رہے ہیں اور داڑی اس کی ناف سے بھی نیچے جا رہی ہے وہ اہل نہیں ہے امامت کا داڑی تو کسی جگہ ہے ہی نہیں ہے ہاں وہ پتہ کہیں گے وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں قرآن کا علم سے مراد ہے کہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے تو قرآن میں تو لکھا ہے لعنت اللہ علی القاذبین اور مولوی سارے جھوٹے ہیں ہمارے نزدیک تو علماء جو جھوٹا دین بیان کر رہے ہیں ممروں سے قرآن کی روح سے وہ لانتی ہو گئے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو وہ تو پہلا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر رہے ہیں داڑی تو بعد میں آئے گی نا مجھے بتائیں جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے یا داڑی منانا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں بول رہے جھوٹا دین نہیں بیان کر رہے مرضی کے فتوے نہیں دے رہے پھر بھی ہم ان کے پیشے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مربانی کریں ہم اگر آپ کے پیشے پڑھ رہے ہیں تو بغیر داڑی بیالوں کے پیشے بھی اور یہ مسئلہ صرف عجم کا ہے سعودی عرب میں آپ چلے جائیں عرب جتنے ملک ہیں نا آج تک نہ انہوں نے داڑی کسی کی دیکھی ہے وہاں کوئی کریٹری ہی نہیں داڑی وہ بڑی داڑی ہونے بھی ہوں گے نا کسی کو پکڑ کے آگے کر دیں گے اچھا عربیوں کی یہ خوبی ہے وہ مسئلے پہ نہیں چڑھتے ہیں جس طرح یہاں مسئلہ چھوڑتے نہیں نا وہ مسئلے پہ چڑھتے نہیں پوری کوش اعلیٰ یہاں عرب عجم کی وہ جو تفریق ہے وہ آج بھی ہے وہ اپنے آپ کو سپیلیر سمجھتے ہیں لیکن میں بتاؤں اتنا ریگارڈ کرتے ہیں آپ ائرپورٹ میں ہوں عربی ہوں گے نا دس ایک عجمی کھڑا ہے نا وہ اس کہیں گے ہاں گے ہاں چھی ہاں چھی تو بڑا چاہے اس کی داڑی ہے نہیں ہے نہیں اور اس طرح سے وہاں اگر عربی کٹھے میں میں نا جیسے لوگ وضو کر کہیں گے نا اے خود بہت ہی مسئلے پہ چاہے ہیں اللہ اکبر دوسرے نے نا اس کی داڑی دیکھنی نا شکل دیکھنی یہ سارے مسئلے آپ کے انڈیا پاکستان بگلہ دیش کے ہیں یہ نہ قرآن ادیس کا مسئلہ ہے اور نہ اس کا کوئی اس معاملے سے لینا دینا ہے یہ انہوں نے خود بنایا ہے میں مسئلے میں جب دوہزار بیس میں غامدی صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تو وہاں نے زور کی نواز پڑھی تو میں نے غامدی صاحب سے ارض کی کہ میں نے کہا آپ جماعت کروائیں اور میں نے ساتھ کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی یعنی انہیں تھا کہ یہ بھی ذرا ہارڈ لائنر قسم کا پگڑی اور داڑی وہ تو ان کی جو حصے مزا ہے نا وہ زیادہ ہے مجھے کہنا کہ انہیں ایڈ صاحب آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی لیکن میری آپ کے آگے نہیں ہوگی اور یہ انہیں مزاہ کے طور پر کہا وہ بسیکلی باقی لوگوں کو سنا رہے تھے کہ بھئی اگر میں گراؤں گا چلو یہ تو پڑھ لے گا دیکھو اے کنوں اگے کر دیتا ہے تو لوگوں میں ایڈوکیشن پیدا کریں اس حوالے سے یہ ان کے ذاتی فتح ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے